موسیقی السلام علیکم میرے پیارے لیسنرز تحانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابا حیدر آفیشل اور میرے فیس بک پیج لبابا حیدر کو جوائن کریں میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے میں آپ کو انتظار کری ہوں شکریہ ہم تھانے پہنچے تو سب انسپیکٹر حشمت خان کے روئیے میں خوشگوار تبدیلی رنما ہوئی جس کا اثر دوسروں کے روئیے پر بھی بڑھا یہ بڑی حیران کن بات تھی کیونکہ میر شرافت علی کے گھر میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا خانے میں اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا تھا خانہ چودری حشمت خان کی سلطنت تھی جہاں اس کا حکم قانون تھا اور تھانے میں آنے والے خراج گزار رئیت جو اس کی طاقت اور دب دبے کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے میر شرافت علی کے گھر میں ایک افسر حالہ کے سامنے وہ مکمل طور پر بایختیار نہ تھا مگر اس کے باوجود حشمت نے مجھ پر چودہ طبق روشن کر دیا تھے مجھے امید تھی کہ اپنی تمام تسرکشی گستاخی اور خوشفہمی کی اصل سزا مجھے تھانے کی حدود کے اندر اور قانون کی دسترہ سے باہر ہو جانے کے بعد ملے دی لیکن گاڑی رکنے کے بعد تھانے دار نے قطعی بدلے ہوئے لہجے میں کہا اپنے حوالدار صاحب ذرا ان کو ادھر لاؤ کیا نام ہے ان کا اپنے سکندر صاحب کو وہ سیدھے سردہ وچک اٹھا کے ایک کمرے میں داخل ہو گئی حوالدار نے زنجیر کھینچ کر مجھے تصورات کی اور غیر موجود اندیشوں کی دنیا سے حقائق کی زمین پر اتار لیا میں اس کے پیچھے پیچھے گاڑی سے نکلا تو مجھے تھانے کی آسیت زدہ حیبت ناک اور خستہال امارت نظر آئے تھانے میں نے لندن میں بھی دیکھے تھے جہاں لوگ مدد کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ آتے تھے یہ سوچ کر قدم نہیں رکھتے تھے کہ دیکھو اب ہمارے اس میں سے کب نکلنا ہو کیسے ہو اور اُلٹا لینے کے دینے نہ پڑ جائیں وہاں بچے آتے تھے کہ آفیسر میری گین جھاڑیوں میں گم ہو گئی ہے اور میرا ہاتھ اوپر تک نہیں پہنچتا کیا تو میری مدد کر سکتے ہو عام گھرے لو عورتیں آتی تھیں آفیسر مجھے اچانل جانا پڑ رہا ہے میری ادم موجودگی میں ڈرائی کلینر کپڑے لے کر آئے گا وہ رکھ لینا میں واپسی میں لے لوں گی رات کو مجھے خفتے کے لیے باہر جانا ہے ان سب باتوں کا تصور یہاں کتنا افسانوی اور مبالغہ امیز لگتا تھا تھانے کی سیڑھیوں کے پاس ایک کانسٹیبل لقینوں سے رائفل کے سہارے کھڑا تھا اس میں مجھے قدعی لفت نہ دی برامدے میں دائیں جانے بیٹھے ہوئے محرر اور ایک اے ایس آئی نے دو زیرے حراست قیدیوں کو مرغہ بنا رکھا تھا اور ان کے پھٹے ہوئے کپڑا اور پریشان بال گواہی دیتے تھے کہ ان سے تفتیش کی گئی ہے بینچ پر بیٹھے ہوئے تین افراد میں جو خود بھی سہمے ہوئے تھے اور شکایت کنندہ معلوم ہوتے تھے مجھے قابل رحم نظروں سے رہتے ہیں یہی لوگ جو عام زندگی میں ہر چور ڈاکو اور بدماش کے دشمن تھے تھانے میں ان کی حالت دیکھتے تو ان پر ترس کھاتے تھے اور ان کے ہمدرد بن جاتے تھے حوالات کی سلافوں کے پیچھے دو افراد گھٹنوں میں سر دیئے بیٹھے تھے ایک مجھے سے سگریٹ پی رہا تھا اور دوسرا فرش پر یوں پڑھا تھا جیسے مر چکا ہو بہت جلد مجھے بھی انہی کی درمیان پہنچنا تھا اور آج کی رات اپنے پریشان کن خیالات کی رفاقت میں بسر کرنا تھی حوالدار نے چیک اٹھائی اور میرے ساتھ اندر قدم رکھا نیم تاری کمرے میں بھدیزی میز کی دوسری طرح سب انسپیکٹر کا بھاری بھرکم وجود ایک چلچراتی کرسی میں فھنس چکا تھا حوالدار نے سامنے کی دو کرسیوں میں سے اپنے لیے ایک منتخب کی اور دوسری پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تسلی سے بیٹھا اپنے سکندر صاحب حشمت خان نے ٹوپی اتار کے میز پر رکھی اب تھانے تو تم پہنچی گئے ہو تفتیش بھی ہوتی رہے گی آپ کے ساتھ یہ بتاؤ کچھ کھایا پیا بھی ہے صبح سے یہ وقت ہو گیا ہاں جی دھککے کھائے ہیں خاصی مار اور گالیاں بھی کھائیے اور جو مقدر میں ہو ضرور ملے گا میں نے تلخی سے کہا میں اتنا کن ذہن نہیں ہوں کہ ان کی باتوں کا مطلب نہ سمجھ پاتا فاضح دیگر اس کا مطلب یہ تھا کہ بتاؤ کیا خلاف الارہ ہو بات کو سمجھنے کی کوشش کرے سے کندر صاحب حشمت خان نے برا مانے بغر کہا اپنے افسر حالہ کے سامنے ہم بھی مجبور ہو جاتے پر نہ ہمارا تو دل نہیں چاہتا کہ کسی شریف آدمی کی بیستی خراب کریں اب اپنے حوالدار صاحب یہ جو اپنے ای ایس پی ہے نا کتنے سخت آدمی ہے اونچی آواز بھی نہیں سنتے کیا کہا تھا آخر انہوں نے کوئی گالی تو نہیں دی تھی پر ان کا پارا چڑھ گیا ہم تو اشارہ سمجھتے ان کی نظر کا ماتحد جو ہوئے ہاں چودری صاحب نوکری تو کرنی ہے جی بیوی بچوں کی خاطر خوالدار نے ایک سر دا بھری چلو جی مٹی پا اپنے سکندر صاحب کے لیے چائے وائے کا انتظام کرو او بھئی یہ بڑے آدمی ہیں بلیت سے آئے ہیں اور بیچارے یہاں آتی مسئبت میں گرفتار ہو گئے تھانے دار کا لہجہ ناقابل یقین حد تک دوستانہ ہو گیا تھا اور میں اس کا سبب سمجھ رہا تھا کیا نام بتایا تھا جی آپ نے کونسی کمپنی کے مالی کیا میر وزیر انڈ کمپنی لیت مشین ہینڈ پریس اور ڈریل مشین وغیرہ کا کارخانہ ہے میں نے اپنے نحجے میں وقار پیدا کیا اچھا اچھا اپنے حوالدار صاحب او یار ان کے ہاتھ تو کھول دو یہ کہا نس چلے ہیں بات صرف اعتبار کی نہیں تھی میں نس کے یعنی کے بھاگ کے جا ہی نہیں سکتا تھا میری راہ میں متعدد رکاوٹے تھیں خود اشمت خان کے پاس ریبولور تھا جسے وہ ضرورت پڑھنے پر بیرا طرد و دستعمال کر سکتا تھا اور ایک سپاہی باہر بھی مسلح کھڑا تھا خشمت خان نے قاتل کو فرار کے موقع فرام کر کے موتل ہونے کا خطرہ نہیں مول لیا تھا اس نے حفاظتی انتظامات کو کافی سمجھتے میں مجھے یہ ریایت اس لیے دی تھی کہ اب مجھ سے سعودہ کیا جا سکتا تھا تھانے میں کوئی تکلیف اٹھائے بغیر زیر تفتیش رہنے کا معافظہ وصول کیا جا سکتا تھا اور بہتر روئی کی قیمت مانگی جا سکتی تھی ان کے نکتہ نظر سے میں موٹی اسامی تھا سونے کا انڈہ دینے والی مرغی چنانچہ وہ باغوان بھی خوش تھے راضی رہے سیاد کی والے مقبولے پر عمل پیرا تھے ایک گھنٹے بعد میں ہوتیل سے بہترین کھانا منگوا کے کھا چکا تھا اور کھلا چکا تھا جو حوالدار سائیکل پر جا کر لے کر آیا تھا اور اس قدر واحیات تھا کہ اسیری کی مجبوری نہ ہوتی تو میں بھوکا رہنے کو ترجیح دیتا مگر میں نے سوچا دوبارہ نا جانے کب موقع ملے زندہ تو رہنے ہی ہے اور تفتیش کا سامنا بھی کرنا ہے ذہن کے ساتھ جسم کی دعوانائی بھی برقرار رہنی چاہیے میں نے پچاس روپے کا بلعدہ کرتے ہوئے سوچا یہ کھانا لارڈز یا خیزان سے تو نہیں آیا تھا پھر مجھے خیال آئے کہ تھانے میں ہر فیس کی قیمت میں سو دو سو یا ہزار فیصد تک ریائیتی سرچارش بھی تشامل ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اپنے بریف کیس میں سے سو سو کے پانچ نوٹک لفافے میں ڈال کے سب انسپیکٹر حشمت خان کو اور ایسے ہی دو نوٹ حوالدار کو پیش کیے کہ آپ نے آج جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اور میرا جو حشر کیا اس کے خوشی میں یہ اپنی نظرانہ بچوں کی مٹھائی کے لیے حاضر ہے وہ بھول کریں گے تو انعیت ہوگی اس کے بعد میں نے اتمنان سے تھانے کے فون پر پہلے محسن سے بات کی کبھیر داس اب بیس تیر انتظار میں میں بودھا ہو گیا ہوں محسن نے کہا دیکھ محسن میں صبح ریلکار سے پنڈی جانے کے لیے روانہ ہونے والا تھا مگر ایک آفت میں پڑ گیا ہوں آفت پھر کوئی آفت آگئی ہاں مجھے ریلکار میں پولیس نے گرفتار کر لیا گرفتار کر لیا وہ کیوں کس الزام میں مجھ پر الزام ہے کہ میں نے میر شرافت علی کو قتل کر دیا ہے سکندر خدا کی قسم مجھے کچھ ہو گیا ہے میرے کہاں غلط سندے لگے دیکھئے مزاق ہے تو میں مزاق نہیں کر رہا میں اس وقت پولیس کی تحریل میں اور زیرے تفتیش ہوں اوہ سکندر محسن نے بہت دیر بعد کہا میں سمجھ رہتا کہ لائن کٹ گئی ہے تو نے یہ قتل کیا ہے نہیں میں نے قتل نہیں کیا میں اس سے ملنے ضرور کیا تھا میں نے اس کے دو ہاتھ بھی رسید کیا تھا بالکل معمولی سے جن سے اس کے خراش تک نہیں آئی تھی اور جب میں رخصت ہوا تو وہ سو فیصہ زندہ اور تندرست تو طوانہ تھا یہ حرکت کسی نے باد میں کیا اور مجھے خسا دیا ہے تو تو سارے حالات سے باخبر ہے نا مجھے یہ وہی برانے چکر لگتا ہے میں فون پر تفصیل سے نہیں بتا سکتا مجھے تیری مدد کی ضرورت بھی ہے اس لئے تو فوراں آجا تیرا زخم تو ٹھیک ہے نا چلنے پھڑنے میں کوئی خرابی تو نہیں ہوگی نہیں نہیں سب ٹھیک ہے سکندر اس وقت تو چار بجے ہیں اگر میں پانچ بجے والی بس یا ویگن پکڑوں تو رات بارہ بجے لاہور پہنچ کے تجھ سے مل سکتا ہوں محسن نے کہا اور میں نے اسے متعلقات آنے کا نام پتہ لکھوا دیا اچھا سکندر گھبرانے کی کوئی بات نہیں اگر تو بے گنا ہے تو کوئی تیرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہم اوپر تک جا سکتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک سر جھوٹ سب سامنے آ جائے گا اور کسی کے ساتھ پائن صافی نہیں ہوگی بس ذرہ صبر و تحمل سے حرات کا مقابلہ کرنا پڑے گا صبر و تحمل کے راوہ مقابلے کے لیے مالی وسائلی غیر محدود ہونے جائیے محسن نیچے سے اوپر تک قدم قدم پر پیسہ چلتا ہے جتنا بڑا وکیل ہوگا اتنی بڑی فیس لے گا ابھی تو اپنی پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً پانچ ہزار روپے میں نکال کر لائے تھا کچھ پرانا زیور ہے وہ بیش دوں گا ویراست کا سرٹیفیکٹ ملنے کے بعد میر وزیرن کمپنی میری ہوگی میں اس کے اکاؤنٹ میں سے جتنا چاہے پیسہ نکل والوں گا لیکن اس سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں الگ درخواست دینی ہوگی اور وہ وقت بہران لگے گا ان باتوں کو چھوڑ دیں یہ سب بعد میں سوچیں گے ابھی تو بینک بند ہے مگر میں چیک بک دے کر ادھار لے سکتا ہوں میرے حساب میں تقریباً چودہ ہزار ہوں گے میں پندرہ ہزار کا بندوبست کر کے آوں گا صبح میں سارے معاملات کو سنبھال لوں گا تجھے شاید دل نہیں وہی لاہور میں اپنے دو کلاس فیلو بڑے اونچے وکیل ہیں ایک تو لڑکی تھی ہماری ست رابیہ اب رابیہ پاری ہے اور دوسرا وہ ہماری یونین کا شولہ بیان مقرر اور صدر عبدالودود منظر ہے یاد ہے اس کا تخلص ان سے بات کریں گے تو امید حفیظ وغیرہ کا مسئلہ نہیں رہ گا دنیا کا خون سفید ہو گیا ہو مگر دوستی کا نام ابھی زندہ ہے محسن میں لمبی بات نہیں کر سکتا یہ بتا فوزیہ تو نہیں ہے دیرے آس پاس فوزیہ نہیں کچھ کہنا اس سے نہیں مجھے کچھ نہیں کہنا جو کہنا ہے تو خود کہہ دے اسے بتا دے کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ بھی بتا دے کہ میرے ساتھ کیا چکر ہے کل وقت پار میں میری تصویر اور خبر دیکھی لگی اسے زیادہ صدمہ ہوگا تو آج اس کو سمجھا دے اور اسی یقین دلا دے کہ میں نے ایسا واقعی کچھ نہیں کیا ان لوگے پٹھے میرے یقین دلانے یا نہ دلانے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ساری دنگے بھی ایک طرف ہو کر کہیں نا کہ تُو نے قتل کیا ہے وہ تب بھی نہیں مانے گی ان لڑکیوں کے عقل ایسی ہوتی ہے خیر میں اسے بتا دوں گا بتا دے نا کافی نہیں ہوگا اسے اعتمادر حوصلے سے کام لینے کی تاقید کرنا اس کی دعا ہر دوہ سے زیادہ کارگر ہوگی اچھا ڈائلوگ ہے یہ بھی زنا دوں گا اسے مگر یار سکندر یہ جو کچھ ہوا نا غلط اور بے بنیاد ہی صحیح اچھا نہیں ہوا تو اپنی ممی کی بات کر رہا ہے کیا وہ کیا کریں گی ہاں یہ بات میرے دل میں تھی اور تُو نے سمجھ لی میں باقی سوچ رہا ہوں کہ وہ اب کیا کریں گی یہ میں نے بھی سوچا تھا مگر مجھے فوضیہ پر تجھ پر اور تیرے پاپا پر اعتماد ہے اب اس فکر میں ابتلا ہونے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو اپنے پاپا سے بات کر لیں اور ان سے کہہ کہ وہ اپنے تعلقات اور رسول رسوخ کو کام ملا ہے کم سے کم یہاں تفتیش میں کسی کا رویہ مخالف نہ رہے اور میرے ساتھ کو زیادتی نہ ہو تُو تو جانتا ہے نا ثبوت و شہادت کے مرڑے کیسے سر ہوتے ہیں ہاں ہاں وہ میں کر لوں گا اب باقی باتیں ملنے پر کچھ اور تو نہیں کہنا تم نے نہیں تجھ سے بات ہو گئی آدھا غم دور ہو گیا تُو آ جائے گا تم اکیلا نہیں راؤں گا وردہ یہاں ہے ہی کون میرا خدا حافظ میں نے ریسیوہ رکھ دیا آپ میں تو سو روپے کی ٹرنک کارکلی سکندر صاحب کھانے دار حشمت خان نے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے کہا وہ اب تک میری گفتگو کا ایک ایک لفظ غور سے سن رہا تھا میں نے فوراں سو کا ایک نوٹ شکریہ کے ساتھ آگے بڑھایا اور دوسرا نمبر ملانے لگا ہلو کسی نے تیسری گھنٹی کے بعد ریسیور اٹھایا سی سی ڈین چراغ دین مری سے واپس آگیا تھا مسٹر ڈین آپ کے بنگلے میں خان سامہ سرامت شاہ مجھوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے کون ہو تم نام کیا تمہارا میں میرا نام ہے کبیر میں نے سوچ کر کہا اس امید میں کہ شاید میرے والد نے اپنی داستان حیات کے افراف سے اقتباسات سناتے ہوئے سلامت شاہ کو یہ بتا دیا ہو کہ میرا پیار کا نام کبیر تھا ہے بھتی جاؤ اس کا اپنا نمبر بتاؤ وہ بات کر لے گا بازار گیا بھائی آئے گا تو میں بتا دوں گا سلامت شاہ کا فون آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد آیا اس نے کبیر کو پوچھا اور حشمت خان نے ریسیور مجھے تھما دیا سکندر وقت تم تو اسلام آباد گئے تھے مگر صبح پولیس تمہیں پوچھتی گئی تھی تمہارے جاتے ہی کیا ہاں چاچا میری بدقسمتی جانے کے میں نہیں جا سکا میں صرف تھانے میں بند ہوں تم پتہ لکھ لو اور فورا نہ جاؤ کوئی ایسا بہانہ کرو کہ چراغ دین کو شبہ نہ ہو یہاں آؤں گے تو سب بتا دوں گا اور ہاں اپنے ساتھ وہ چابیاں لیتے آنا وہی جن کے بارے میں پہلے میں نے کہا تھا کہ ابھی اپنے پاس رکھو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں نے ریسیور رکھ دیا اپنی تو آج دھوری ڈیوٹی ہو گئی ہے حشمت خان نے مو پھاڑ کے جمائی لی آئے دن وقت پڑ جاتا ہے اس بیگار کا میری جگہ میر محمد کو آنا تھا مگر ہے کہیں اس کا تاپتہ اوہ یار حوالدار اوہ دیکھ میاں میر محمد صاحب کیوں نہیں آئے آج کون مر گیا ان کا ماما کے مامے کا ماما اس کی بکار پر ایک نئے حوالدار نے چک اٹھا کے جھانکا اور پھر غائب ہو گیا بس جی آپ کی قسمت اچھی گئی یہاں ہم بیٹھے حشمت نے کہا میر محمد ہوتا نا تو کپ کپ کون درد کر چکا ہوتا وہ بڑا ڈیش ہے اس نے ایک فہشگالی سے میر صاحب کا تعرف مکمل کی وہ تو اپنے باپ سے بھی کسی کو ملنے نہ دے یہ جو آپ کا دوستہ رہا ہے نا اپنے اسلام آباد سے اس کو بھی ڈک دیتا اور تمہارے چاچے سارامہ شاک ہوگی اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ پہلے سب کو ڈک دو جو سامنے آئے بند کر دو بعد میں چھڑانے والے کیا کر لیں گے زیادہ زیادہ چھڑا کے لے جائیں گے نا یہ تو ایسا ہے کہ پہلے سب کو بند کر دو آزادی کی قیمت لو تو لے جاؤ مو کو حرام لگیا اس کے سکندر صاحب اللہ ماف کرے اس نے دونوں کانوں کو چھوٹے تھے کہا ساڑھے پانچ بجے مجھے سلامت شاکہ متوہر چہرہ نظر آیا اس وقت تک میں کرسی میں بیٹھے بیٹھے تھک چکا تھا سلامت شاہ نے درتے درتے کھانے دار کو سلام کیا مائی باپ اسے کیوں پکڑ لیا آپ نے اس کی صورت رونے والی ہو رہی تھی تو یہ ہے تمہارا چاچا سلامت شاہ اسی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ تم اسٹیشن گئے ہو میں نے سلامت شاہ کو مقتصرا وہ سب کچھ بتا دیا جو میرے نقطہ نظر سے اس پر اپنی گرفتاری کے اسباب واضح کرنے کے لئے ضروری تھا تقریبا یہی بات ہے میں نے ٹیلی فون پر محسن سے بھی کی تھی اور ان میں کوئی بات تھانے دار کے لئے نہیں نہ تھی چنانچہ وہ بیزار ہو رہا تھا چند منٹ بار جب اسی یقین آگیا کہ میں ایک معمولی خان ساما کے ساتھ مل کر فرار کا کوئی منصوبہ نہیں بنا رہا تو اس نے حفظ مات قدم کے طور پر میرے ہاتھوں کو پھر مقافل کیا اور کہا کہ ایس اچو صاحب کا کیا ہے وہ کسی بھی وقت آ جائیں گے ایس اچو کون ہے میں نے رضا کارانہ طور پر ہاتھ آگے پڑھاتے ہوئے کہا آج کل تو دھاندی میں میر محمد بناوا ہے اصل ایس اچو کو لائن حاضر کر دیا گیا تھا وہ ہاتھ کڑی کے قفل لگا کر مطمئن ہو گیا لائن حاضر یعنی موتل کیا غلطی ہوئی تھی اس سے غلطی تو کوئی نہیں ہوئی تھی تفتیش کے دوران میں ایک بندہ مر گیا تھا وہ تھا بھی بہت کمزور اور بیمار بار والوں نے کیس خراب کر دیا اس نے ٹوپی اٹھا کر سر پر جم آئی باوازے بلند حوالدار سے کہا کہ باہر بیٹھ کر حرام خوری کرنے کے بجائے وہ اندر آ کر بیٹھے اور خود وہ بہار نکل گیا میں نے چند منٹ کے اس وقفے سے فائدہ اٹھایا چاچا وہ چابیہ لائے ہو سلامت شاہ نے اقرار میں سر ہلایا اور جیب سے چابیہ برامت کی تم اپنے پاس رکھو گے سب نہیں میں نے کہا اور صرف لوکر کی چابیہ اٹھا کر اپنی پینٹ کی سامنے والی خفیہ جیب میں رکھیں اسی وقت حوالدار اندر آ گیا اور حشمال خان کی کرسی پر جا بیٹھا وہ نیا آدمی تھا اور اسے کوئی نظرانہ نہیں ملا تھا چنانچہ اس کا انداز بہت جارہانہ تھا یہ چابیاں تم اپنے پاس ہی رکھو میں نے کہا اس میں صندوق کی چابیاں ہیں نا کل صبح تم صندوق میں سے سب پرانے زیور نکال کر بیش دو اور رقم اپنے پاس رکھو کیسا زیور مالے مسروکہ تو نہیں ہے نا جیسے ٹھکانے لگا رہے ہو حوالدار نے کڑک کر کہا زیور میری ماں کا ہے اور اسے میری دادی نے بنوا کے دیا تھا بڑھنا معلوم ہو جاتا میں نے سکون سے جواب دی اسی وقت حشمت خان اندر آیا اس نے اپنی نوکری کو غلیز گالی لی اور ٹوپی اٹھا کے میز پہ دے مالی چلو بس کرو چل پٹے دفعہ ہو جا بڑی باتیں کر لی تونے اور کل صبح تھانے میں حاضر ہو جانا اے ایس پی صاحب کے سامنے بیان ہوگا آ جائے گا یا ڈگ دوں اسی وقت وہ گرج کر بولا آؤں گا کیوں نہیں مائی باپ آنکھ کھلتے ہی سیدھا آ جاؤں گا سلامت شاہ نے آجی سے کہا وہ پولیس والوں کے عطاپ سے محفوظ جانے کا گر جانتا تھا آنکھ کھلتے ہی اس کے آنے کا کوئی مکان نہ تھا ناشتہ وغیرہ بنا کے اسے زیور خروف کرنا تھا چنانچہ وہ دس گیارہ بجے سے پہلے حاضر نہیں ہو سکتا تھا تھانے دار نے کہا کہ وہ سات بجے تک آ جائے اور ایک بار پھر اسے دفعہ ہو جانے کا حکم دیا کیا بات ہے تھانے دار صاحب میں نے اس کی واپس کے واخلہ ہارٹ دیکھ کے کہا تمہارا باپ پیسے چو آ رہا ہے اٹھو بدماش در سے چل ملزم کو لے جا اور بند کر دیں حوالات میں اس نے حوالدار کو مخاطب پر کے کہا خلوت میں نظرانے کی بدولت حاصل ہونے والی مراد کا وقت ختم ہو گیا تھا اور امی سکندر صاحب سے پھر ملزم بن گیا تھا سلامت شاہ نے مجھے خدا حافظ کہا اور بڑی اجلت میں روانہ ہو گیا تھانے دار اسے بند کر دیتا تو کام خراب ہو جاتا تھانے دار صاحب میرا یہ بریف کیس یہ کس کی تحویل میں رہے گا اسے امانت خانے میں رکھوا دیتے ہیں اس نے بریف کیس کو دلچسپی سے دیکھا جس میں سے میں نے اس کا سامنے پانچ جمع تو پورے سات سو روپے کے نوٹ نکالے تھے اور اب بھی کم سے کم دس گناہ مالیت کے نوٹ ایک گڑی کی صورت میں اس میں موجود تھے اس میں چار آزار تین سو روپے ہیں میرا پاسپورٹ ہے فکر نہ کرو کوئی چیز ادھر سو دھر نہیں ہو سکتی اوہ یہ تھانا ہے کوئی مخول نہیں وہ موچ پر ہاتھ پھیر کر بڑا پھر حوالدار پر گر جا اوہ چلنا موگہ دیکھ رہا میرا ابھی امیر محمد آ گیا نا تو سب کا خانہ خراب کر دے گا چند منٹ بعد میں حوالات کی آنی سلاکھوں کے پیچھے تھے اور فرش خاک پر آلتی پالدی مارے یوں بیٹھا تھا جیسے لندن میں اپنے فریٹ کے اقارین پر دوستوں کے ساتھ مل کر تاش کی بازی جمانے کے لیے بیٹھتا تھا میری جیم بھی چالس پہ تالیس روپے تھے اور سگرٹ کا عادے سے زیادہ پیکٹ تھا میں نے سگرٹ جلانے کا ارادہ کیا اور پھر ترک کر دیا کون جانے میر محمد کو یہ بھی ناگوار گزرے اور وہ سگرٹوں کا پیکٹ بھی ضبط کر لے ساتھی یہ رقم بھی جائے رات گزارنے کا یہ سہارا بھی نہ رہے اور رات کے کھانے کا بل تو شاید عدا ہو جائے مگر ایک پیکٹ سگرٹ کا موانا پڑتا اور وہ بھی رات کے وقت تو شاید بیس کا ملے اور مجھے بریف کیس میں سے مزید رقم نکلوانی پڑے یک لخت مجھے احساسوں کے بریف کیس سرکاری تحویل میں چھوڑ کر میں نے اقل مندی کا ثبوت نہیں دیا کم اس کم نوٹوں کی وہ گڑی مجھے اپنی جیم میں رکھ لینے چاہیے تھی مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا سب انسپیکٹر میر محمد جو قائم مقام ایسا چوبی تھا حشمت خان کے مقابلے میں جوان آدمی تھا چنانچہ مجھے حشمت خان کی ماندانہ گفتگو اور دھاندی کی شکایت کا سبب معلوم ہو گیا میر محمد بہت مضبوط قد اور کارٹی کا جللا صفت آدمی تھا جس کی صورت سے کمین کی ٹپکتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا کے خلاف بوکس حسد اور عداوت کے جذبات سے اس کی آنکھوں میں نفرت کا ایک جوانہ مکھی بھڑک رہا ہے جس کے تاریخ سائیوں نے اس کے چہرے کو مس کر دیا ہے اس نے حوارات میں موجود سب لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی روزنامچے کو دیکھا اور کچھ کہے وغیر اس کمرے میں گز گیا جس پر ایسا چوبی تختی لگی ہوئی تھی چند منٹ بعد میں نے حشمت خان کو ٹوپی جمع کے اور بیلٹ کس کے اسی کمرے میں جاتے دیکھا اور سمجھ گیا کہ میر اب میرے بارے میں معلومات حاصل کرے گا پھر آدھے گھنٹے تک میں گردو پیش کا مشاہدہ کرتا رہا وہ دونوں زیر تفتیش ملزم جو مرغہ بنے ہوئے تھے اب اندر دھکیل دی گئے تھے دو افراد ایک سو نو میں آوارہ گردی کے ملزم بن کر مہمانے سرکار ہوئے اور رات ہونے تک اس حوالات میں جملہ حضرین کی تعداد بیس کے لگ بک ہو گئی تھانے پہنچتے ہی میں نے جس شخص کو مردے کی طرح پڑے دیکھا تھا وہ چوری کے شبے میں تین دن سے زیر تفتیش تھا جو حضرات گھٹنوں میں سردیے بیٹھے تھے وہ سٹا کھیلتے پکڑے گئے تھے اور وہ جو مزے سے سگرٹ پی رہا تھا بینک ڈکیٹی کی قواردات میں ملافظ تھا سنگین ترین جرم یعنی قتل کا عزاز میرے حصے میں آیا تھا اور جب میں نے دوسرے سگرٹ سلگائی تو بینک ڈکیٹی کی ملزم نے مجھ سے دوستانہ مراسم استوار کرتے ہوئے ایک سگرٹ مانگا مجھ سے پوچھا کہ مجھ پر کیا الزام ہے اور قتل کی بات سن کر متاثر ہوا تاہم عزر بے گناہی پر اس نے کہا کہ یہ تو سب کوئی کہنا پڑتا ہے مگر جو کچھ ان کو کہلوانا ہوتا ہے اس نے اسم کے صفت کے طور پر پولیس کے لیے اپنی لغت سے ایک نئی گالی کا استعمال کیا وہ یہ کہلوا لیتے ہیں اور اگر آدمی سادے کاغذ پر انگوٹھا لگا رہے تو بڑی بچت ہو جاتی ہے اس نے مجھے بہت سے مفید مشورے بھی دیئے جو سابقہ تجربات کا حاصل تھے اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے اپنا بریف کیس چار ہزار تین سو روپے سمیت پولیس کے امانت خانے میں رکھوا دیا ہے تو وہ ہستے ہستے بے حال ہو گیا اوہے بھولے بادشاہو یہاں تو سالم بندہ بلبلے کی طرح غیب ہو جاتا ہے وہ تمہارے بریف کیس کا کیا ہے اوہے کھوتے وہ چار ہزار تو اپنے سامنے میر کو دیتا تو تیری مشکلہ سان ہو جاتی تو آج رات تفتیر سے بچ جاتا پھر وہ قہقہ مار کر ہستی ہے تو کیا وہ امانت خانے میں محفوظ نہیں رہے گا میں نے احمقوں کی طرح پوچھا اوہ کیڑا امانت خانہ وہ دونوں خودتے کے خسام آپس میں بانٹ لیں گے سات سو حولدار کے باقی تھانے دار کے تیرے پاس کیا ثبوت ہے پیارے کہ تُو کوئی بریف کیس لیا تھا اور لیا بھی تھا تو اس میں رقم بھی تھی میرے اندیشیں بہت جلد درست ثابت ہو گئے تھے کیا یہاں رات کو بھی تفتیش ہوتی ہے میں نے ڈوپتے دل سے پوچھا ڈکیتی کا ملزم پھر آسا وہ کہاں سے آ رہا ہے تُو پاغل دا پتر بلیٹ سے اوہ تفتیش رات کو نہیں تو کہ دن کو ہوگی سب کے سامنے اس نے غلط نہیں کہا تھا حشمت خان کے جانے کے بعد میر ایک گھنٹہ بیٹھا ضابطے کی کاروائیوں میں مصروف رہا پھر اس نے کہا کہ وہ گشت پر جا رہا ہے اور ایک گھنٹے بعد آئے گا ایس پی ایر ڈی ایس پی صاحب کا فون آیا تو انہیں بتا دیا جائے کہ ڈکیتی کے باقی ملزموں کے بارے میں ایک مقبر کی تلا پر وہ کہیں گئے ہیں آٹھ بچے کے قریب حوالاتی میں کھانا آیا اسے کسی نے بھی کھانا قبول نہیں کیا بیشتر لوگوں نے گھر سے آئے وے کھانے بھی لوٹا دیئے جو ان کے عزیزوں نے رشوت دے کر اندر پہنچائے تھے پکڑے جانے والوں کے عزیزوں اقارے مسلسل آتے جاتے رہے اور تھانے کے باہر جمع رہے ساڑھے نو بجے میر پھر نمودار ہوا اور اس نے بہت سے افراد کو شرف باریاں بھی بخشا ڈکیتی کے ملزم نے مجھے متعلق کیا کہ یہ آج رات تفتیر سے بچانے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں دس بج کے قریب میں نے ایک شخص پر اندر جاتے دیکھا جس نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا تھا مگر وہ برامدے کا زینہ چڑھ رہا تھا تو مجھے اوپر لگے ہوئے بلک کی زرد روشنی میں ایک لمحے کے لیے اس کی صورت دکھائی دی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اس کو پہلے بھی کہیں دیکھا میں نے ذہن پر بہت زور دیا مگر مجھے کچھ یاد نہ آیا جب دس منٹ بعد وجہ اٹھا کر باہر نکلا ایک سی ڈرائیور تھا جو مجھے ائرپورٹ سے لے کر چراغ دن کی کوٹھی تک گیا تھا اور پھر میرے شرافت علی کی کوٹھی کے باہر بھی نظر آیا تھا تو میں نے اسے اتفاق سمجھا تھا یک لخ میری آنکھوں پر سے پردہ ہٹ گیا جو مفروضات اور حقائق کے درمیان ہائل تھا سنتری روکو اس شخص کو میں نے سلاکھوں کو تھام کر چلاتے ہوئے کہا 303 کے رائیفل کو لاتھی کی طرح تھام کر کھڑا ہوا سنتری اپنی جیزہ سے نہیں ہیلا حوالات میں موجود بہت سے لوگوں نے دیوانگی کے اس مظاہرے پر سہم کر مجھے دیکھا محرر صاحب کی شخص کون تھا جو ابھی ابھی باہر نکلا ہے میں نے چلا کر کہا حوالدار میر محمد شیر کی طرح اپنے کمرے میں سے دھڑا یہ کون گتہ کی طرح وہاں کرائے پھر وہ چک اٹھا کر باہر نکلا اور سیدھا میری طرف آیا کچھ پوچھے بغر اس نے باہر سے میرے مو پر ایک مکہ رسید کر دیا میں اپنے تموازن قائم میں رکھ سکا جب میں اٹھا تو میری ناک سے بہنے والا خون پترہ پترہ میری قمیس پر ٹپک رہا تھا یہ کس گستاخی کی سزا ہے میں نے خون کو ہاتھ سے سافت کی میں نے تو یہی پوچھا تھا کہ کون ہے یہ شخص جو ابھی ابھی آپ کے پاس روٹ کر گیا ہے کیوں پوچھا کون ہے تو میرا باپ یا افسر میر نے حسب ضرورت گالیاں لگا کر جملے کو مکمل کی اس شخص کا میرے مقدمے سے براہ راست تعلق ہے مجھ پر قتل کا الزام ہے اور مجھے شبہ ہے کہ اصل قاتل وہی ہے میر نے مجھے ایک درجن خوفناک گالیاں دی تو سمجھتا کیا خود کو تفتیشی افسر ہے تو یا ملزم تیرے کہنے سے میں تھانے میں آنے والے ہر موزز آدمی کو پکڑ کر بند کر دوں گا اور تیرا کیا ہے تو ڈی ایس پی کو کہہ دے کہ یہ اصل قاتل ہے تو کیا یہ شخص ڈی ایس پی تھا ٹکیٹی کے ملزم نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے خاموش ہو جانے کا سگنل دیا کون شخص یہاں تو پچاس آدمیوں سے مل چکا ہوں میں اور پچاس ابھی باہر کھڑے ہیں یہ جو بھاری بدن والا گونگریلے بالوں اور تلوار مار کا موچوں والا بھی باہر نکلا تھا جس نے کانے مندری پہنی تھی کالی لال دھاریوں والی قمی خطرے کے سگنل نمبر دو کو بھی نظر انداز کر دیا کیا نام تھا اس کا میں جانتا ہوں اسے یہ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور اس کے ٹیکسی کا نمبر ہے میرے سر پر کوئی چیز توپ کے گولے کی طرح لگی میر نے قریب سے گزرنے والے کانسٹیبل سے لکڑی کا ڈنڈا لے کر اتنی پورتی سے کھینچ مارا کہ مجھے حیران ہونے کی بھی فرصت نہ ملی ایک لمبے کے لیے میری نظروں کے سامنے اندھیرے کے سوا کچھ نہ رہا میر کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی اس کو لاؤ ذرا کیا کہتا ہے ہم بھی ذرا اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنی بات بھی اس کو سمجھا دیں حوالدار نے حوالات کا قفل کھولا اور دو ہاتھوں نے مجھے اٹھا لی میں نے سر کو جھٹکا اور دھنڈا کا کچھ کم ہوا ڈکیتی کی ملزن کی آواز آئی کوئی کھوتے کتنی دیو سے سمجھا رہا تھا تجھ کو پہلی بار تھانے آیا ہے وہ کچھ اپنی عقل سے نہیں تو دوسروں کی عقل سے کام لے میں نے محسوس کہ کہ حوالات میں رہ جانے والوں کی دہشت زدہ نظریں مجھ پر یوں تھی جیسے مجھے تختردار کی جانب لے جائے جا رہا ہو سفر کا انجام نیم روشن برامدے کے آخری دروازے پر ہوا جو ایک طرح سے تفتیش کی ریسرچ لیبارٹری تھا اور جو سامان میں نے وہاں مستامل دیکھا اگر وہ لنڈن کے اسکارڈ یارڈ کے سراغ رسا بھی دیکھتے تو ہماری پولیس کی ذہانت جدت دبا اور صلاحیت پر دنگ رہ جاتے مجھے ماں لانے والے کانسٹیبل اور ہیٹ کانسٹیبل سادہ کپڑوں میں تھے اور اپنی صورت سے بالکل آدم ہور لگتے تھے انہوں نے مجھے دھکا دے کر ایک کرسی پر بٹھا دیا یہ لوئے کی مضبوط کرسی تھی جس کے پائے سمنٹ کے فرش میں نصب تھے میرے اتجاز اور سوال کرنے سے ان پر کوئی اثر نہ ہوا گالیاں ان کے لئے زبانوں کلام کا ناغذر جس تھی اور انہیں احساس بھی نہ ہوتا تھا کہ وہ فہر زبان استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مجھ پر مکہ اور تھپڑوں کی بارش بھی ہو رہی تھی اگر میں مشتعل ہو جاتا تو جوڑوں کے ایک معمولی صداو سے ان دونوں کو لمبا لٹا دیدا مگر اس کے بعد میری لئے اس عذاب سے کہیں مفرنا تھا جس کا معمولی سے نمونہ میں دیکھ چکا تھا میں تھانے سے نکل کے بھاگ نہیں سکتا تھا اور اگر بھاگ جاتا تو کوئی چھپ نہیں سکتا تھا ایک بار پھر مجھے میرے تمام کپڑوں سے محروم کر کے کرسی کے ساتھ یوں جہ کر دیا گیا کہ سر کے سوا میں جسم کے اسی حصے کو جنبش نہیں دے سکتا تھا پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ سریں عام بے لباس ہوتے ہی آدمی اپنی نظر میں کتنا بیابر ہو جاتا ہے کتنا گر جاتا ہے کمرے میں دو کرسیاں اور بھی رکھی تھیں جو ایک چھوٹی سی میز کے ساتھ لگی تھیں دوست میں بینچ ٹائپ لمبی سی میز تھی اور اس کے پائے بھی فرش میں پیوس تھے ایک کونے میں خون آلودہ رسیاں اور زنجیریں پڑی تھیں وہیں ایک گز لمبے دستے والا ایک چمچہ بھی کھڑا تھا چمچے کی جگہ اس کے آخرے سرے میں لوہے کا گول پیالا تھا اس کے علاوہ لکڑی کے چھوٹے بڑے پتلے اور موٹے لچکدار اور چکنے ہر قسم کے ڈنڈے رکھے تھے دوسری جانے مجھے لوہے کی چار بلڈیاں میں مولک نظر آئیں جن کے سرک پینٹ پر سفید رنگ سے فائر لکھا تھا مگر ان میں سے کسی میں ریت نہ تھی نہ پانی تھا کہ آگ کو بجھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ سب سامانے تفتیش تھا جس کا تھانے کے باہر سڑک پر گزرنے والا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا مجھے فرش اور دیواروں پر مختلف قسم کے داکھ نظر آئے جو اس نیم روشن کمرے کے آسید زدہ محال میں مجھے لہو کے داکھ لگے ان سب کا لہو جو یہاں تفتیش کے لئے لائے اور لے جائے گئے تھے مردہ یا نیم مردہ اس ٹریچر پر یا مرے وے کتے کی طرح ٹانگ سے گھسیٹ گئے مجھے دیواروں کے وجود میں انگینا چیخوں اور کراہوں کے مجھے دیواروں کے